بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سپوکن انگلیش فریزز اب میں آپ کو کچھ ایسے جملے سکھاؤں گا جو آپ اپنی سپوکن انگلیش میں یوز کر سکتے ہیں یہ وہ سینٹنسز ہیں جو ریڈی میڈ آپ کے پاس ہوں گے جہاں بھی آپ انگلیش بولنا چاہیں جس طرح سے بھی انگلیش بولنا چاہیں ایک نہ ایک جملہ آپ کے پاس ہوگا جو اس سچویشن کو ایکسپلین کرے گا اور یہ آلموسٹ ون تاؤزن کے قریب سینٹنسز ہیں اگر آپ ان ون تاؤزن سینٹنسز کو سیکھ لیں اگر آپ ان ون تاؤزن سینٹنسز کو سمجھ لیں اور ان کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو انگلیش بولنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ون آپ نے اس سینٹنس کی پریننسی ایشن پر غور کرنا ہے کس پر غور کرنا ہے سینٹنس کی پریننسی ایشن پر غور کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس فریز کا اردو میں مطلب کیا ہے میں ان فریزز کو 5x5, 3x3 اس طرح سے بولوں گا سب سے پہلے میں انگلش بولوں گا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اور آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے دیکھنا بھی ہے سننا بھی ہے اس کی جو آڈیو ہے اس آڈیو کو اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں یا اپنی یو ایس پی میں ڈال لیں اور اس کے بعد گاڑی چلاتے ہوئے یا پھر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو تب آپ ان کو سنیں تاکہ یہ سینٹنسز آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں آئیے سپوکن انگلش فریزز کا آخاص کرتے ہیں Are you ready? Okay, lovely اے اب ہم اے سے کچھ فریزز سیکھیں گے A few چند A little توڑا سا A long time ago کافی عرصہ پہلے A one way ticket ایک طرفہ ٹکٹ A round trip ٹکٹ آنے اور جانے کا ٹکٹ یا دو طرفہ ٹکٹ A round trip ٹکٹ About 300 کلومیٹر تقریباً تین سو کلومیٹر Across from the post office پوسٹ آفیس کے اس پار Across From the post office پوسٹ آفیس کے اس پار All day سارا دن Am I pronouncing it correctly? کیا میں اسے ٹھیک سے تلفز کر رہا ہوں یا کیا میں اس کو ٹھیک سے پرناوس کر رہا ہوں Am I pronouncing it correctly? ایمی اس آسیم's friend ایمی آسیم کی دوست ہے ایمی اس آسیم's friend And you Or Aap Anything else Kuch or Anything else Kuch or Are there any concerts کیا کوئی concerts وغیرہ ہیں Are there any concerts کیا کوئی concerts وغیرہ ہیں جسے ہم music show بھی کہتے ہیں Are they coming this evening کیا وہ آج شام کو آ رہے ہیں Are they coming this evening کیا وہ آج شام کو آ رہے ہیں Are they the same کیا وہ بالکل ایک جیسے ہیں Are they the same کیا وہ ایک جیسے ہیں اب ان sentences کو آپ نے سیکھنا ہے اور پھر آپ کو یہ situations automatically ملیں گی یہ وہ thousand sentences ہیں جو repeatedly spoken English میں استعمال ہوتے ہیں اس سے آپ کی انگلیش بولنے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی fluency بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے speaker بن جائیں گے Are you afraid کیا آپ خوف زدہ ہیں Are you allergic to anything کیا آپ کو کسی چیز سے allergy ہے Are you American کیا آپ امریکی ہیں Are you busy کیا آپ مصروف ہیں Are you comfortable کیا آپ آرامدے ہیں سکون میں ہیں Are you coming this evening کیا آپ آج شام کو آ رہے ہیں Are you free tonight کیا آج رات کو آپ فارغ ہیں Are you free tonight Are you going to attend their wedding کیا آپ ان کی شادی attend کرنے جا رہے ہیں Are you going to attend their wedding Are you going to help her کیا آپ اس کی مدد کرنے لگے ہیں Are you going to help her Are you going to take a plane or train کیا آپ جہاز سے جا رہے ہیں یا train سے جا رہے ہیں Are you going to take a plane or train Are you here alone کیا آپ یہاں پہ اکیلے ہیں Are you here alone Are you hungry کیا آپ کو بھوک لگی ہے Are you hungry Are you married کیا آپ شادی شدہ ہیں Are you married Are you okay کیا آپ ٹھیک تو ہیں Are you okay Are you ready کیا آپ تیار ہیں Are you ready Are you sick کیا آپ بیمار ہیں Are you sick Are you sure کیا آپ کو یقین ہے Are you sure Are you waiting for someone کیا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں Are you waiting for someone Are you working today کیا آپ آج کام کر رہے ہیں Are you working today Are you working tomorrow کیا آپ کل کام کر رہے ہیں Are you working tomorrow Are your children with you کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں Are your children with you as soon as possible جتنا جلد ممکن ہو as soon as possible at three o'clock in the afternoon دوپہر کے تین بجے at three o'clock in the afternoon دوپہر کے تین بجے یعنی یہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کسی چیز کا ٹائم کہ یہ کام دوپہر کے تین بجے ہو گا at three o'clock in the afternoon at three o'clock تین بجے یعنی کو یہ کام جو تین بجے ہو گا at three o'clock at fifth street fifth street پہ at seven o'clock at night رات کے سات بجے at seven o'clock at night at seven o'clock in the morning at what time did it happen یہ کس وقت ہوا at what time did it happen at what time کتنے بجے at what time یعنی کس وقت پہ at what time کس وقت پہ b آئیے اب b سے related کچھ phrases سیکھتے ہیں آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ a سے related جتنی بھی آپ نے phrases سیکھی ہیں اس ویڈیو کو pause کریں اس power point میں جائیں ان تمام جملوں کو باعواز بلند پڑھیں ان کی pronunciation کو ٹھیک طرح سے دیکھیں ٹھیک طرح سے ان sentences کو pronounce کریں اور دیکھیں کہ sure کریں اس چیز کو make sure کریں کہ آپ کو ہر sentence کی اردو آتی ہے یعنی جو آپ sentence پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ویڈیو پہ آئیں اور be سے related phrases کو سیکھیں اکی all right be be careful driving احتیاط سے driving کیجئے be careful driving یا پھر be careful while driving be careful احتیاط سے be careful be quiet ہموش ہو جائیں be quiet behind the bank bank k piche behind the bank bring me my shirt please مجھے میری shirt لا کے دیں برائے مہربانی bring me my shirt please business is good کاروبار اچھا ہے business is good c okay اب ہم c سے کچ phrases سیکھیں گے call me بہت بتمیزی والا انداز ہے call me مجھے call کرو call me مجھے call کرو right call the police police کو call کرو call the police can I access the internet here کیا یہاں پہ میری internet تک رسائی ہو سکتی ہے مطلب کیا یہاں پہ میں internet استعمال کر سکتا ہوں can can I access the internet here can I borrow some money کیا میں کچھ پیسے ادھار لے سکتا ہوں can I borrow some money can I bring my friend کیا میں اپنے دوست کو لا سکتا ہوں can I bring my friend کیا میں اپنے دوست کو لا سکتا ہوں can I have a glass of water please کیا برائی مہربانی مجھے پانی کا ایک glass مل سکتا ہے can I have a glass of water please can I have a receipt please can I have a receipt can I have a receipt receipt please can I have the bill please American English bill bill جو جو وہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جو bill آتا ہے اس کو کہیں گے bill can I have the bill please کیا برائی مہربانی مجھے bill مل سکتا ہے can I help you کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں can I help you اور یہ informal ہے module verbs میں کیا میں اگلے ونس ڈے کی اپوائنٹ منٹ تیہ کر سکتا ہوں اپوائنٹ منٹ کہتے ہیں ملاقات تیہ کر can I make an appointment for next ونس ڈے can I see your passport please کیا برائی مہربانی میں آپ کا passport دیکھ سکتا ہوں can I see your passport please can I take a message کیا میں آپ کا پیغام لے سکتا ہوں مطلب فرض کریں آپ call کرتے ہیں جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے تو میں کہتا can I try it on can I try it on can I try it on can I use your phone can I use your phone استعمال کر سکتا ہوں can I use your phone can it be cheaper کیا یہ سستہ ہو سکتا ہے مطلب کیا یہ اس سے سستہ ہو سکتا ہے can it be cheaper can it be cheaper کیا یہ اس سے سستہ ہو سکتا ہے alright incidences کو سیکھ کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے مزا آرہ ہے اور آپ کو یہ بھی یقین ہو رہے کہ اب انگلیش کی ایسی کی تیسی آپ کو بہت جلد انگلیش آ جائے گی can we have a menu please کیا برائے مہربانی ہمیں menu مل سکتا ہے can we have a menu please can we have some more bread please کیا برائے مہربانی ہمیں کچھ اور double روٹی یا مل سکتی ہے can we have some more bread please can we sit over there کیا ہم وہاں پہ بیچ سکتے ہیں can we sit over there can you call back later کیا آپ بعد میں دوبارہ کال کر سکتے ہیں can you call back later can you call me back later کیا آپ مجھے دوبارہ phone کر سکتے ہیں can you call me back later can you carry this for me کیا میرے لیے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں فرس کریں کہ آپ کے پاس ایک بھاری بھر کم سا بیگ ہے تو آپ کسی سے کہتے ہیں excuse me can you carry it for me کیا آپ اسے میرے لیے اٹھا سکتے ہیں can you do me a favor کیا آپ مجھ پہ ایک مہربانی کر سکتے ہیں can you do me a favor can you fix this کیا آپ اس کی مرمت کر سکتے ہیں فرض کریں میرے ہاتھ میں یہ پریزنٹر ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں can you fix this کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں can you give me an example سکتے ہیں can you help me can you hold this for me کیا آپ میرے لئے اس کو پکڑ کے رکھ سکتے ہیں can you hold this for me آپ کے ہاتھ میں کوئی موبائل ہے یا کوئی بیگ ہے آپ کہتے ہیں کیا میرے لئے آپ اس کو تھوڑی دیر پکڑ سکتے ہیں can you hold this for me can you please say that again کیا برائے مہربانی آپ وہ دوبارہ کہہ سکتے ہیں can you say that again can you recommend a good restaurant کیا آپ مجھے ایک اچھے restaurant کے بارے میں بتا سکتے ہیں recommend کا مطلب ہے رائے دینا یا کسی restaurant کے بارے میں بتانا کہ وہاں پہ جائیں کھانا بہت اچھ ہے can you recommend a good restaurant can you repeat that please اگر آپ کو کسی کی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں can you repeat that please کیا برائے مہربانی آپ اسے repeat کر سکتے ہیں can you show me کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں can you show me can you speak louder please کیا برائے مہربانی آپ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں can you speak louder please can you swim کیا آپ تیر سکتے ہیں can you swim can you throw that away for me کیا میرے لیے آپ اس چیز کو دور پھینک سکتے ہیں کودہ کرکٹ وغیرہ گاربیج وغیرہ جس کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں can you throw that away for me can you translate this for me کیا میرے لیے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں can you translate this for me certainly یقیناً cheers کچھ پینے سے پہلے چائے وغیرہ کافی وغیرہ پینے سے پہلے بھی کہتے ہیں اور cheers کا مطلب شکریہ بھی ہے تینکس بھی ہے lahore is very different from karachi lahore karachi سے بہت مختلف ہے come here ادھر آؤ come here d ok دیکھیں آپ نے a b اور c کی جو phrases ہیں ان کو کامیابی سے مکمل کر لیا اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ b سے related phrases کو دوبارہ پڑھیں اس کے بعد c سے related جو phrases ہیں ساری کی ساری ان کو دوبارہ پڑھیں دیکھیں اس course کو دیکھتے جانے سے انگلش نہیں آئے گی جو اس course میں سکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھتے جانے سے آپ کو انگلش آئے گی جو ہی آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو خود سے اپنی language میں improvement feel ہوگی ورنہ یہ سارا course دیکھنے سے course تو ختم ہو جائے گا لیکن انگلش نہیں آئے گی تو بھرائی مربانی ان چیزوں کو سیکھیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ آپ کی انگلش بہتر ہو آئیے d سے related کچھ فریز سیکھتے ہیں did it snow yesterday کیا کل برف باری ہوئی پاسٹنز did it did it snow yesterday did you come with your family کیا آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئے did you come with your family did you get my email کیا آپ کو میری email ملی did you get my email did you send me flowers کیا آپ نے مجھے پھول بھیجے did you send me flowers did you take your medicine کیا آپ نے اپنی دوائی لی did you take your medicine کیا آپ نے اپنی دوائی لی یا کیا آپ نے اپنی دوائی کھائی did your wife like ملٹان کیا آپ کی wife کو ملٹان پسند آیا did your wife like ملٹان کیا آپ کی wife کو ملٹان پسند آیا do you accept US dollars کیا آپ American dollars کو قبول کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو exchange کروانا چاہیں تو کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں do you accept US dollars do you believe that کیا آپ اس کا یقین کرتے ہیں یہ کیا ایک present tense ہے do you do you believe that do you feel better کیا آپ بہتر محسوس کرتے ہیں do you feel better do you go to Gilgit often کیا آپ اکثر Gilgit جاتے ہیں میں تو اکثر Gilgit جاتا ہوں ہر سال Gilgit سکردو اور ہنزا do you go to Gilgit often کیا آپ اکثر Gilgit جاتے ہیں do you have a friend کیا آپ کا ایک دوست ہے do you have a friend right do you have a pencil کیا آپ کے پاس ایک pencil ہے do you have a pencil do you have a problem کیا آپ کو کو مسئلہ ہے do you have a problem do you have a swimming pool کیا آپ کے پاس swimming pool ہے do you have a swimming pool do you have an appointment کیا آپ کے پاس appointment ہے یعنی ملاقات کا وقت جو تیہ کیا جاتے ہے کیا وہ appointment آپ کے پاس ہے do you have an appointment do you have another one کیا آپ کے بچے ہیں do you have any children کیا آپ کے بچے ہیں do you have any coffee کیا آپ کے پاس کچھ coffee ہے میں you have any money کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں do you have any vacancies کیا آپ کے پاس نوکری کی کوئی vacancies ہیں یعنی کیا خالی جگہ ہے do you have any vacancies do you have anything cheaper کیا آپ کے پاس کوئی اس سے سستی چیز ہے do you have anything cheaper do you have enough money کیا آپ کے پاس کافی پیسے ہیں do you have enough money do you have the number for a taxi کیا آپ کے پاس taxi کے لیے number ہے ایک phone number ہوتا ہے جس پہ آپ call کرتے ہیں تو taxi آپ کے گھر آجاتی ہے do you have the number for our taxi do you have this in size 11 کیا آپ کے پاس یہ 11 number میں ہے مطلب کوئی چیز آپ خریدنے چاہتے ہیں اس کا size آپ پوچھ رہیں کہ کیا یہ چیز آپ کے پاس 11 number میں ہے do you have this in size 11 do you hear that کیا آپ یہ سمتے ہیں do you hear that do you know her کیا آپ اسے جانتے ہیں do you know her do you know how much it costs کیا آپ کو پتہ ہے کیس کی قیمت کتنی ہے do you know how much it costs do you know how to cook کیا آپ کو کھانا پکانا آتا ہے do you know how to cook do you know how to get to the marriott hotel کیا آپ پتہ ہے کہ marriott hotel کیسے پہنچ تے ہیں یعنی آپ راستہ پوچھ رہے ہیں do you know how to get to the marriott hotel do you know what this means کیا آپ کو پتہ ہے کس کا مطلب ہے do you know what this means do you know what this says کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہتا ہے do you know what this says کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہتا ہے do you know where I can get a taxi کیا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے taxi کہاں سے مل سکتی ہے یعنی کہ taxi stand کہاں پہ ہے do you know where I can get a taxi do you know where my glasses are کیا آپ کو پتہ ہے کہ میری an این تہاں پہ ہے do you know where my glasses are do کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ store کہاں پہ ہے جو تولیہ بیچتا ہے یعنی تولیہ جہاں سے مل جائے جس store سے وہ store کہاں پہ ہے do you know where there is a store that sells to do you like it here کیا آپ کو یہ جگہ پسند آتی ہے do you like it here کیا یہ جگہ آپ پسند ہے do you like the book کیا آپ کو کتاب پسند ہے do you like to watch tv کیا آپ کو tv دیکھنا پسند ہے do you like to watch tv do you like your boss کیا آپ کو اپنے boss اچھے لگتے ہیں do you like your boss do you like your co workers کیا آپ کے جو کلیگز ہیں ہمکار ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آفس وغیرہ میں کیا آپ کو وہ پسند ہیں Do you like your co workers Do you need anything else کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے Do you need anything else Do you need anything کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے Do you need anything Do you play any sports کیا آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں یا کیا آپ کوئی game وغیرہ کھیلتے ہیں Do you play any sports Do you play basketball کیا آپ basketball کھیلتے ہیں Do you play basketball Do you sell batteries کیا آپ batteries بیچتے ہیں Do you sell batteries Do you sell medicine کیا آپ دوائی بیچتے ہیں Do you sell medicine Do you smoke کیا آپ cigarette پیتے ہیں Do you speak english کیا آپ english بولتے ہیں فوراں کہیں Yes I do Do you speak english Do you study english کیا آپ english سیکھتے ہیں یا کیا آپ english کا متعلیہ کرتے ہیں Do you study english Do you take credit cards کیا آپ credit cards قبول کرتے ہیں مطلب آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں جا آپ credit cards سے رقم وغیرہ یا پیسے وصول کرتے ہیں Do you take credit cards Do you think it will rain today کیا آپ کا خیال ہے کہ آج بارش ہوگی Do you think it will rain today Do you think it's going to rain tomorrow کیا آپ کا خیال ہے کہ کل بارش ہوگی یا کل بارش ہونے والی ہے Do you think it's going to rain tomorrow Do you think it's possible کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے Do you think it's possible Do you think you will be back by 11 30 کیا آپ کے خیال میں آپ ساڑھے گیارہ بجے تک واپس آ جائیں گے future Do you think you will be back by 11 30 Do you understand کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح سی بتائیں جو میں آپ سنٹنس سکھا رہا ہوں ان کو آپ سمجھتے ہیں Do you understand Do you want me to come and pick you up کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں اور آپ کو pick کروں Do you want me to come and pick you up Do you want to come with me Do you want to go to the movies کیا آپ film دیکھ نے جانا چاہتے ہیں Do you want to go to the movies Do you want to go with me کیا آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں Do you want to go with me Does anyone here speak English کیا یہاں پہ کوئی English بولتا ہے Does anyone here speak English Does he like the school کیا اسے school پسند ہے Does he like the school Does it often snow in the winter in Massachusetts Massachusetts جو کہ امریکہ کی ایک state ہے کیا وہاں پہ اکسر سردیوں میں برف باری ہوتی ہے Does it often snow in the winter in Massachusetts Does this road go to New York کیا یہ سرک New York کو جاتی ہے فرض کریں آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں Does this road lead to گلگت کیا یہ سرک گلگت جاتی ہے don't do that ایسا مت کرو don't do that ایسا مت کرو don't worry پریشان مت ہو تو یہ تھی ہماری phrases d کے ساتھ ان تمام phrases کی اچھی طرح سے practice کریں اس سے repeat کریں تا کہ آپ معلوم ہو جائے کہ یہ ساری phrases آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لی ہیں i wish you all the best thank you very much